شیو سینا اور ان سی پی دونوں پر جانچ ایجنسیوں کا شکنجہ کستا جا رہا ہے ایڈی نے ایک دیش مکھ کو گرفتار کر لیا اور سی بی آئی نے دوسرے دیش مکھ یعنی انیل دیش مکھ پر گرفتاری کی تلوار لٹکا دی ہے سی بی آئی نے جائشریر لکشمنڈ راو پارٹل کی شکایت کے آدھار پر انیل دیش مکھ کے خلاف ایک پرارمبھک جانچ درج کی ہے سی بی آئی نے بومبے ہائی کورٹ کے آدھار شکے مطابق پراتھمک جانچ شروع کر دی ہے وہیں دوسری طرف ایڈی نے منی لانڈرنگ معاملے میں شیو سینا ویدھائک پرطاپ سرنائک کے سہیوگی یوگیش دیش مکھ کو گرفتار کر لیا ہے مہاراستو کے پورو گرہ منتری انیل دیش مکھ کے خلاف برشتہ چار کے آروپوں کی جانچ کے لیے سی بی آئی نے ایک پراتھمک درج کی اس سے پہلے ہائی کورٹ نے آروپوں کی پراتھمک جانچ کرنے کے لیے سی بی آئی کو پندرہ دن کا سمجھ دیا تھا اس بیچ ایڈی نے شیو سینا کے ویدھائک پرطاپ سرنائک کے بزنس پارٹنر یوگیش دیش مکھ کو نی سی ایل گھوٹا لاماملے میں گرفتار کیا ہے شیو سینا ویدھائک پرطاپ سرنائک بھی منی لانڈرنگ معاملے میں جانچ کے گھیرے میں ہیں فیلحال یوگیش دیش مکھ کو نو اپرل تک ایڈی کی حراست میں بھیج دیا گیا ہے اس گھٹنا کرم سے مہاراش و سرکار میں حلچل تیز ہو گئی ہے پہلے تو انیل دیش مکھ کے خلاف سی بی آئی کی جانچ شروع ہو گئی اور اب شیو سینا ویدھائک بھی ایڈی کے گھیرے میں آتے دکھائی دے رہے ہیں مومبئی کے پورو کمیشنر پرمبیر سنگھ نے بیتے دنوں ایک چٹھی لکھ کر انیل دیش مکھ پر سو کروڑ روپے کی وصولی کرنے کا عروف لگایا تھا اسی کے بعد سے ہی انیل دیش مکھ ہر کسی کے نشانے پر تھے جب بومبے ہائی کوٹ نے ان کے خلاف سی بی آئی جانچ کو منظوری دی اس کے بعد انیل دیش مکھ نے منطرپت سے استیفہ دے دیا ویرو ریپورٹ نیوز آف انڈیا